بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ اللہ نصطفا اما بعد آج موضوع سخن ہے امام دارا قطنی رحمت اللہ تعالیٰ علی کا تعرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمانے کے ساتھ ہی اس کے رشت و ہدایت کے لئے انبیاء اکرام علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا تاکہ انسان ان کی تعلیمات کے روشنی میں معبود حقیقی کو پہچانے اور اس کے علاوہ کسی اور کے عبادت نہ کرے کفر و شرک اور اس طرح کے دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرے اور نہیں آخرت میں عذابِ الہی کا مستحق بنے اس سلسلے کے آخری گڑی سرورد عالم نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ ہے آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا بلکہ آپ علیہ السلام کے امت کے علماء اور اولیاء انسانوں کے رشد و ہدایت کا یہ فریضہ انجام دیتے رہے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے اس مقدس گروہ کے وہ حضرات جو آسمانِ ہدایت کے آفتاب و مہتاب بن کر چمکے جن کی روشنی سے پوری دنیا کے لوگ مستفید ہوئے ان میں سے ایک نام امام دارا قتنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام علی ہے آپ کے کنیت ابو الحسن ہے صحیح روایت کے مطابق آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پانچ ذلقادہ تین سو چھے ہجری کو بغداد کے ایک شہر دارا قتن میں پیدا ہوئے اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام دارا قتنی مشہور ہے امام دارا قتنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو علم و فن اور خصوصا حدیث نویہ سے ایک غیر معمولی شغف تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نیایت ہی کم سنی میں اس فن کے تحصیل میں مشہور ہو گئے امام یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم امام بغوی کے پاس تعلیم حاصل کرنے کیلئے جاتے تھے تو امام دارا قتنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کلاس میں سب سے چھوٹے ہوا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں بغداد علمی حیثیت سے نہایت ہی ممتاز اور نامور علماء محدثین کا مرکز تھا جس کا ذکر امام حاکم نشاپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مدینہ العلم والعلماء جیسے شاندار الفاظ سے کیا ہے مگر اس کے باوجود امام دارا قتنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی علمی تشنگی کو بجانے کیلئے مدینہ منورہ مصر اور کوفہ کا بھی فرمایا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وطن کے علمی سرچشموں سے سیرابی حاصل کرنے کے بعد اس لئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شیوخ اور تلامزہ کا شمار کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے امام دارا قتنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جہاں اللہ تعالیٰ نے دیگر بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا تو وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظہ کے نعمت سے بھی سرفراز فرمایا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکثر اپنی تلامزہ کو کتاب زبانی املا کرایا کرتے تھے اس لئے تذکر نگاروں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے الحافظ المشہور الحافظ القبیر کان عالما حافظا جیسے الفاظ لکھا ہے اور امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ حافظ الزمان تھے اور امام حاکم نشاپوری فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حافظہ میں یکتائے روزگار تھے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی حدیث کو بیس بیس سندوں سے بیق وقت سنایا کرتے تھے امام زابر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسماعیل بن سفار کے مجلس میں بیٹھ کر حدیث سماعت فرما رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہی آپ کے پاس ایک نسخہ موجود تھا جس سے آپ احادیث مبارکہ نقل بھی کر رہے تھے تو مجلس میں سے ایک شخص نے آپ کو کہا کہ آپ شیخ سے حدیث سماعت بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کام بھی کر رہے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے سماعت درست نہیں ہے امام دار قدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ چلو تم یہ بتاؤ کہ اب تک امام اسماعیل بن سفار نے کتنی حدیثیں بیان کی ہے تو سامنے والا شخص خاموش ہو گیا اور امام دار قدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اب تک شیخ نے اٹھارہ حدیثیں بیان کی ہے اور پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام احادیث کو انہی اثنات کے ساتھ بیان فرمالی ان سندوں کے ساتھ امام اسماعیل بن سفار نے بیان کی تھی امام دارو قدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کئی علوم پر مہارت حاصل تھی علم نحو میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ید طولہ رکھتے تھے تفسیر قرآن سے بھی آپ کو بڑا شغف تھا اور علم تجوید میں آپ اپنے وقت کے امام کہلاتے تھے اور اگر ہم بات کرتے ہیں عربی عدب کی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عربی عدب میں بھی بڑا مہارت حاصل تھا کئی کئی دیوانیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یاد کی تھی ان تمام علوم پر مہارت حاصل کرنے کے باوجود امام دارو قدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرت کی جو وجہ ہے وہ علم الحدیث ہے امام عبدالغنی بن سعید فرماتے ہیں کہ حدیث پر بحث و گفتگو میں تین اشخاص نہایت ہی ممتاز تھے علی بن مدینی امام موسی بن حارون اور امام دارو قدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور اگر ہم بات کرتے ہیں امام دارو قدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بے شمار کتب یادکار چھوڑی ہے سب مفید اور حسن تعلیف کے نمونہ ہے اور ان میں سے اکثر کتابیں حدیث اور اصول حدیث کی موضوع پر لکھی گئی تھی مگر افسوس کہ آج وہ کتابیں نایاب ہیں مشہور روایت کی مطابق آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آٹھ ذلقادہ تین سو پچاسی ہجری کو انتقال فرمایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امام دارو قدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی